اللہ الرحمن الرحیم کہ sociology as a subject as a social science کیا ہے اس کے بعد sociology کا interaction law کے ساتھ law میں sociology کیوں ایڈ کی گئی اس کو ہم study کریں گے اس کے اندر اور اس کے بعد sociology کا دوسرے social sciences کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو discuss کریں گے سب سے پہلے sociology کا subject matter جو ہے اس کو discuss کرتے ہوں کہ sociology as a subject کیا چیز ہے سب سے پہلے discuss اگر ہم کریں ایک چیز کیا چیز ہے تو sociology ایک social science کا subject ہے کیس طرح social sciences political science ہے economics ہے history ہے park study ہے statistics ہے psychology ہے تو sociology ان کی طرح ایک social science ہے تو sociology as a social science جہاں ہم اس کو discuss کرتے ہیں تو اس کی جو property اس کی جو خصوصیات ہیں وہ physical sciences سے الارک ہو جاتی ہیں physical sciences کے اندر bad rules ہوتے ہیں formulation ہوتی ہیں وہاں پہ formula's ہوتے ہیں theories ہوتی ہیں جو scientifically proved ہوتی ہیں social sciences کے اندر یہ دونوں چینیں نہیں ہوتی ہیں یہ چینیں ان کو دوسرے سبگیٹ سے ڈیفر کرتی ہیں سب سے پہلے sociology جو ہے وہ ایک social sciences ہے social sciences sociology اور یہ base کرتی ہے کس کی اوپر ہماری society کے اوپر social sciences کے اندر جو lab ہوتی ہے وہ ہم اپنی society کو کہتے ہیں کیونکہ social sciences emergence society سے کرتی ہیں اور society کے اندر ہی ان کا research ہوتی ہے اور society کے اندر ہی ان کے problem جو ہم کو وہاں سے tackle کیا جاتا ہے problem کو identification ہوتی ہے آگے جا کے ہم اس میں مدی بسکس کریں گے سب سے پہلے sociology as a subject metal جو ہے کس کی پر ہم بسکس کر رہے ہیں دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ sociology as a subject اور اندر ہم کو دارے discuss کریں تو sociology as a subject ایک ڈیو ایک ڈیو سبجیکٹ ہے اس کو sociology جو تھی ہے 1773 سے 1910 تر sociology جو تھی 1873 سے 1873 سے لے 1910 کے درمیان اس کا origin ہوا بیسکلی sociology جو سبجیکٹ ہے اس کا concept جو یا دیا تھا وہ علامہ اپنے خلدون نے دیا تھا اس کے بعد انہیں کی theories کو لے کے آگے اور purify کیا یا purification کے بعد sociology جو ہے اس کو ویسک نے یورپ نے اس کو sociology کا subject دیا علامہ اپنے خلدون نے سب سے پہلے نظریہ اسفیہ پیش کیا تھا نظریہ اسفیہ جو ہے وہ ایک society کے اندر اس کی basic و debitation ہوتی ہیں اس کو discuss کرتا ہے اس کے بعد sociology کے اندر یہ subject matter جب قصائد ہو گیا ہے que sociology جو ہے وہ social science ہے تو اس کے بعد دوسری پار اس کے اندر یہ تھی کہ social science اس کا دوسرے subjects ہیں social sciences کے ان کے ساتھ کیا relation ہے اس کو ہم تھیوری جو ہے sociology اس کے پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے sociology کی چند definition جو ہیں وہ پڑھے ان کو ڈسکس کریں کہ sociology مختلف مفضرین ہیں ان کے مطابق sociology جو ہے سبجیکٹ sociology سوشل سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو sociology subject ہے اس کو آپ نے discuss اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ sociology اور society جیاب میں inter related ہیں بہت عام سہم خندر اگر میں سمجھاؤ آپ کو کہ کو سمجھ سکتے ہیں تو sociology جو ہے یہ بھی ایک man ہے society کو سمجھ نے کے لیے سب سے پہلے society جو ہوتی یہ خود فارم ہوتی ہے society automatically فارم ہوتی ہے society فارم ہونے کے بعد پیچار جو پروگرف لاتے society کے اندر ان کو ہم sociology کے اوپر رکھ کے discuss کرتے ہیں اس نے interaction جو ربز کو کس طرح ڈیفائن کرتی ہے sociology کا subject ہے بیسک کری جیسے پہلے میں نے بتایا کہ society کا subject ہے جس طرح psychology ہے وہ بھی society کا subject ہے anthropology ہے وہ society کا subject ہے sociology society کا subject ہے society کے اوپر بیس کرتا ہے social problem جتنے انسانوں کے ہوتے ہیں اور human social problem کو سارے sociology کے اندر سبجیک fighter میں آتی ہے اس سے ہم اس کو discuss کیا جاتا ہے اب اس کی چند definitions ہیں sociology کی اس کو اگر ہم discuss کر لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ sociology جو ہے سب سے پہلے word جو ہے سوشیو کا word آپ نے سنا ہوگا اکثر معاشرہ اردو میں سوڑا سا آپ نے سپین کر دوں میں اردو میں sociology کو منامیات اور سماجیات کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے سے جو ہمارے اپس میں تلقات ہیں interaction ہے ان کو sociology کے subject metal کے اندر ہم discuss اس کو کرتے ہیں تو society جو ہوتی یا socio اس کو آگے ہم society کا نام دیتے ہیں اب دیئر student جہاں پہ ایک بات آپ نے یاد پھر کیا ہے society form کیسے ہوتی ہے اگر آپ میں سے بہتے student کے دہن میں یہ مائن جاتا ہے society بندی کیسے ہے تو society بندے کے لیے اس کے composition ہے society اس کے اپنے society کے composition کے تحر society بندی سب سے پہلے اس کے اندر humans ہوتے ہیں ہمارا معاشرہ ہے یہ انسانوں کا معاشرہ ہے تو ہماری society ایک انسانی society ہے تو معاشرے کے اندر سب سے بنیادی ہمارا unit ہے وہ بتا ہے family ہر society کے اندر مختلف families رہتی ہیں وہ families جب آپس میں اپنا interaction کرتی ہیں human interaction تو وہاں سے society اس کی فار relation ہوتی ہے اب human interaction کو اگر ہم discuss کریں بڑی بات یہ تھی کہ human interaction کیا چیز ہے human interaction وہ میں یہاں بہا دیتا ہوں اس کو بہت سمجھنے کے لیے human interaction کیا چیز ہے اس کو میں آپ سنجھا دیتا ہوں کہ ایک society کے اندر مختلف families ہوتی ہیں ایک families کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں individuals ہوتے ہیں persons ہوتے ہیں اب ان تمام families کا آپس میں اور تمام ایک family کے اندر جو وہاں بھی individuals ہیں ان کا آپس میں تعلق اندر اندر ہوتی انتر ہوتی اندر اندر ہوتی اندر اگر 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 اس شیلو یہ ایک سسائیٹہ کے اندر تین اس کی بنیادی ہے جائے ہیں اگر ہمونکو ہم سمجھیں یہ ایک طرances کیوں oyn ہے ایک اس کا انٹریکشن بے کے ساتھ اور بی کا انٹریکشن اس کی انٹریکشن ہے انسان کے انسائیٹے کے بے ساتھ اگر ہم یوری ایکorta انٹریکشن کے اپس 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 کی بدلhart نہیں ہے کہ ایک فیملی کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہماری سوشل نیڈز ہیں ہماری بیسن نیڈز ہیں بیسن نیڈز میں اپنا ڈفائن کروں کہ ایک فیملی کے اندر عام فہم میں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی ضروری آز ہوتی ہیں خراب کی ضرورت ہوتی ہے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد گھر کو جلانے کے لیے انکم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ dependent اپنے والدین پہ اپنی ماں پہ ہوتے ہیں پاپ پہ ہوتے ہیں تو ان کا عافظ میں جو ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے وہ سوشل انٹریکشن کے طرح ہوتا ہے انسانوں کا عافظ میں جو تعلقات ہیں سوشل انٹریکشن کے طرح ہم اس کو solve کرتے ہیں اگر سوشیالوجی کی سبجیکٹ ہمیں سوشل انٹریکشن کے بارے میں کچھ نہ بتائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سوسائیٹی جو ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے اٹریکشن لیس سوسائیٹی وجہ تھی ہے اٹریکشن لیس سوسائیٹی جو ہمارے اس دنیا کے اندر جانوروں کی ہوتی ہیں جانوروں کے اندر فہم فراست بصیرت نہیں ہوتی جانور کے ہوتے ہیں ان کے اندر اکل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اکل دی ہے اکل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا عافظ میں انٹریکشن کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس انٹریکشن کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ انسانوں کے عافظ میں ضروریات کے جو تعلقات ہیں ضروریات پوری ہونی ہے اس کو سوشل انٹریکشن کہتے ہیں اور ہماری سوشیالوجی جو ہے سوشل انٹریکشن کو ہی اس دنیا ہے جیسی سبجیکٹ میٹر کو لے گیا گئے چاہتے ہیں ڈیر سوڈنٹس آپ نے نہین میں یہ رکھنا ہے کہ سوشیالوجی سبجیکٹ ایک سوسائیٹی کی فارنڈیشن ہے جب تک فارنڈیشن کو ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس ہمارت کو یا کسی بھی چیز کو اس کی اوپر کھڑا نہیں کر سکتے تو سوشیالوجی کی جو اپورٹنس ہے وہ آپ میں اس ڈائیگرام سے فاضح ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے سوشیالوجی کا سبجہ جو ہے وہ سوشیوں سے ہے معاشرے سے اس نے جنم لیا ہے اور معاشرہ کیسے پڑیوز ہوتا ہے معاشرہ ہیومن انٹریکشن جو ہے اس کے بعد ہیومن انٹریکشن سے آتا ہے ایک چیز آپ مسائل کے لئے ہم چیزیں لینے چاہتے ہیں شاکس کے اوپر تو شاکس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کیوں بلی ہوئی ہیں معاشرے کے ادھر مارکیٹس کیوں پلی پلی ہوئی ہیں اگر ہومن انٹریکشن نہ ہو تو پھر ضرورت نہیں رہتی آپ اس میں شاکس کی مارکیٹس کی تو آپ اس بیس سے کونسپٹ کو یہاں سے سمجھ گئے ہیں کہ سوشیالوجی جو ہے ہومن انٹریکشن کے اوپر اس کو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ سوشیالوجی کیا چیز ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے اس ڈائیگرام سے کلیر ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سوشیالوجی سبجیکٹ کا نظریہ علامہ اٹنے خاندوم نے دیا تھا پھر اس کے بعد میکس میبر مارک سپینسر اس قسم کے مفقرین کے مغرب سے آئے انہوں نے اس کو اور پیوریفائی کیا ہماری طرح یاد رکھیں سوشیالوجی کی پریکٹیکل امپلیکیشن ابھی میں اس کے اوپر آپ کو نیکچر دوں گا ابھی میں اس کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا کہ سوشیالوجی کی پریکٹیکل امپلیکیشن سسائیٹی میں کیا ہے تو تھوڑا سان اس کو دفائن کر لیتے ہیں سوشیالوجی کی پریکٹیکل امپلیکیشن کے اوپر جاتا ہوں آتی ہیں تو سوشیالوجی دو چیزوں کے اوپر پیس کر رہی ہے ایک اس کے طرح پرسنل گلیشن ہے اور دوسری کیوز کے اندر سٹیٹ پولیسی ہیں پرسنل ریلیشن میں نے آپ کو پہلے ڈفائن کر دیا ہے کہ پرسنل ریلیشن کیا ہے سو سائیٹی اور ہیومن کیا بس میں تلقہ از کو پرسنل ریلیشن سوشیال انٹریکشن کہا جاتا ہے یہ پرسنل ریلیشن ہے افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی ہوتے ہیں یہ ایک بیسک نیڈ ہے سو سائیٹی کی اس کے بغیر سو سائیٹی تو زندہ نہیں رہ سکتی سو سائیٹی جو ہوتی ہے ایک مفقرید کہتے ہیں بہتے پانی کی مانیتے ہیں پانیر بہتا رہے گا تو اتنا زیادہ وہ تردہ رہے گا اور اتنا زیادہ وہ فرٹائل ہوگا پانیر رک جائے گا تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں معاشرہ جس کو کہتے ہیں سوسائیٹی اس کی بھی یہی اہمیت ہے کہ سوسائیٹی کو چلتے رہنا چاہیے اور سوسائیٹی جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بیجا رہے اس وقت سے رہے کے قیامت تک سوسائیٹی جو ہے جو ہے آپ اس میں چلتی رہے گی چاہے وہ مشرقی سوسائیٹی ہو چاہے وہ مدربی سوسائیٹی ہو چاہے وہ مسلم سوسائیٹی ہو چاہے وہ غیر مسلم سوسائیٹی ہو ہاں سوسائیٹی کی پیسر چیزیں جو پلیٹی ایسی ہوتی ہیں تو سوسائیلوجی کی پریکٹیل امپلکیشن کے بارے میں ہم یہ بات بھی سب سے بہلے پرسنل اکریکشن ہے پرسنل لیشن ہے افراد کے رفض میں تلقہ اور دوسری بات اس کے طریقے ہے کہ سٹیٹ پولیسی ہے سٹیٹ پولیسی جس کو کہتے ہیں سٹیٹ پولیسی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کو بیل فیر کی جائے ان کی پروٹیکشن کی جائے وہاں پہ ملک کے اندر لاؤز قوالیر کا نفاظ کیا جائے ملک کے اندر حکومتیں بنائی جائیں تو یہ ساری سٹیٹ پولیسی اور لاؤ جو ہے ان کی پیچھے بیک گرونڈ کیا رو جب کباری اندر ملک میں نافذ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کی فانڈیشن کیا ہیں اور یہ تو ہم لاؤ بنا رہے ہیں جس قانون کو انفرس کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں انسانوں کے صدافت ہو نہیں ہیں کہ ان پر زیادہ قبضیاں تو نہیں لگاتا اس چیز کو جہاں سے ہم جب دیکھیں کہ یہاں میں تین چیزیں بیسل جو سٹیٹ پولیسی سے نکلتی ہیں سب سے پہلے ہوتی فارمیلیشن آف گورنمنٹ دوسری چیز کے اندر چوہے وہ ہوتی ہے لوگ اس کو گرہاں دیکھیں سب سے پہلے سٹیٹ پولیسی کے اندر سب سے پہلے فارمیلیشن آف گورنمنٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے گورنمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے جب ہم آج سے تین چار ہزار ساتھ پہلے جنانی مفقرین جو گریگ فلاسفر سے ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کس چیز پر زور دیا ہے وہ فارمیلیشن آف گورنمنٹ ہے کہ حکومت کیسے بنائی جائے عرصتو نے کہا تھا کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ پانچ ہزار و چالیس لوگوں کے اوپر بنتی ہے افلاق انہوں نے کہا تھا کہ دس ہزار کام سے کام لگتی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں حکومت کی فارمیلیشن کی جاتی ہے حکومت بیسکیز آپ یاد رکھیں کہ جو کونسٹ ہے حکومت کا بیسک وہ بہت باریک ہے اور بہت تعلیخی ہے اس چیز کو اگر آپ اس طرح سمجھیں کہ جب پرانے زمانے کے اندر لوگ اپنے جانوروں کو چلاتے تھے تو لوگ ابھی بھی جانوروں کو چلانے کیلئے اپنے پاس چلانے والے کو بڑے بڑے ڈلے رکھتے تھے اس گھنڈے کا بکسر یہ تھا کہ کوئی جانور جو رہے وہ ریوڑ سے الادنہ ہو جائے کوئی جانوروں کو ہونسے ڈیوییر نہ کریں تو اس کے در سے وہ ایک جگہ یہ پر جمع رہتے تھے حکومت کا بیسک کونسٹ دیاست کے اندر یہ ہونا ہے کہ حکومت آپ کو منذب رکھتی ہے آپ کو فیلسیل کرتی ہے اور حکومت دوسری بارس میں تھی کہ جتنے لاؤز بنتے ہیں چاہے وہ سبسٹینسل لاؤں چاہے وہ ہمارے پروسیجلل لاؤں تو وہ حکومت بناتی ہے حکومت ان کو انفرس کرتی ہے سو شیلو جی کے اندر لاؤز جو ہیں ان کو پہلے سرچ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی کی بیسک لاؤز کیا ہے ہماری سوسائیٹی کی خصوصیات کیا ہے تو سوسائیٹی کی خصوصیات کے بارے پر سرچ کر کے موجود ترین تب موسٹ سوٹیبا لاؤز جو ہوتا ہے اس کو انفرس کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے سوشیلو جی کو لاؤز کی جو ڈیگری پروگرام میں اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے ایک لائر ایک جج ایک قروندان وہ جب بنتا ہے ان کو سوسائیٹی کی بیسکس کا علم ہو کہ سوسائیٹی بیسکس کی چیزوں سے بنتی ہے اور سوسائیٹی کی ہماری ایتکس اخلاقیات کیا چلی ہے تو اسی وجہ سے لاؤز جو ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا سوشیلو جی کا جو کونسیکٹ ہے لاؤز کے اوپر میں ان کی بینگرام اس کو ڈسکس ہم کرتے ہیں اب مسائل کے طور پہ ہمارے پاکستان ریاست پاکستان کے قوانی جو بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ بریٹش نے برائے تھے کوڈیسکیشن بریٹش نے کی تھی جن کے اندر انڈین پیننن کوڈ تھی پاکستان پیننن کوڈ بار میں اس کو بروائٹ کیا لیا اس کے بعد سیبل پرسیجر پورڈ ہے سی پی سی اس کے بعد سیبل پرسیجر پورڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ لاؤز بریٹش نے بنائے لیا لیکن انہوں نے ایک چیز کا خیال اس کے اندر رکھا تو یہ ایسا لاؤنا بنے جو سب کونٹیننٹ ایڈین کے لوگ ہیں اس وقت ایڈین سے نائنٹی سیبن نائنٹی سیبن کے پاس یہ پادستان اور ایڈیا میں جب وہ آپ کو پتا ہے لیکن انہوں نے بھی اس کے اندر جو سرائٹی کی رسرچ کر کے سب کونٹیننٹ کے اندر لاؤز بنائے لیا تو ان کے اندر بیسر چیزیں کیا تھی کہ ہمارا یہ کونسپٹ آیا تھا جو ٹرائبل ایڈیا کے اندر اس کو ایسی آیا تھا فرانٹیر ٹرائم ریگلیشن تو فرانٹیر ٹرائم ریگلیشن جو تھا ان ریتوں نے بنایا تھا کیونکہ ہمارے جتنے ٹرائبل ایڈیا وہ پاکستان کے اندر جو جنسیز کی فاتا کے یہ ہیں بلوچستان کے اندر ہیں اور اس کے بعد بنجاب کا کچھ ایڈیا ہے لاؤزی خام والی سائٹ پہ وہ ہمارا ٹرائبل ایڈیا ایڈیا کے اندر جو کلکتہ اور بنگال کے ساتھ علاقے سے میزو رام کے علاقے سے امرجل پردیش کے علاقے سے وہ ٹرائبل ایڈیا اس کے بعد ساؤتھ ہنیانز کے جو ایڈیا سے وہ سائے ٹرائبل ایڈیا سے ان علاقوں کے اندر انہوں نے ایف سی آر پاکستان کے جو علاقے سے ان کے لئے ایف سی آر کا گرم انہوں نے جو جنسی سے ٹرائبل ایڈیا بہتا ہے ایف سی آر کا بیسے کونس ترائیب ریگولیشن انہوں نے انگریز انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوسائٹی جو ٹرائبل ایڈیا کیا ہے یہ مقفلیس ہے باقی سب کونٹ ہیں ان کے علاقے مقفلیس ہے ان کے رولز ریگولیشن جو ان کے حساب سے بنانے چاہیے اس کے پیشے بھی بیسک جو رسلتی وہ سوسائلوجی ہی تھی یہاں سوسائٹی کی بیسک نورمز کو انہوں نے اس پر ڈسکس کیا ہے یہ لاؤز یہاں سے آپ کو سمجھ آیا جائے گی اب اس کے بعد اگلا ہے سسٹم آف پنشمنٹ ہے کہ سزاؤں کا لظام جو سسٹم اس کو پینل سسٹم میں کہتے ہیں پادرستان پینل پورٹ آپ نے پڑھا ہوگا سونا ہوگا کہ سزاؤں کے اندر سزاؤں ہیں جو موسیق جنہیں ان کی بتائی نہیں سزاؤں کے بارے میں سوچیلو جی کے جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی سزاؤں نہیں ہونے چاہی جو غیر افلاقی ہو غیر سماجی کوئی ایسی سزاؤں نہیں دی جا سکتی جو غیر افلاقی ہو غیر سماجی کیونکہ سوسائٹی کے اندر سزاؤں کو جب دیا جاتا ہے بیسک کونسپٹ جو بیسک پرنسیپل ہوتا ہے سوسائٹی کا سزاؤں دینے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اسلام کے اندر بھی سزائیں جو دی جاتی ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمارے جو سعودی عرب ہے ایران ہے اس طرح کی مبالک کے اندر سزائیں جو ہیں وہ اسلامی سزائیں سریاں دی جاتی ہیں تو سریاں سزاؤں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے وہ جب اس مجلوم کا جام دیکھیں گے وہ سلاہ کو دیکھ کے جرم دانے سے توبہ کرنے گی اس سے کونسپٹ سلاہ کا اپرات ہوتا ہے تو ہماری جو بہت شدید قسم کی سلاہیں جو ہیں توبانیل کے اندر کے اندر کو سب سے زیادہ capital punishment ہے سلاہی موت تو ہمارے ایریا اور پاکستان جو سب کونٹیننٹ اس کے سلاہی موت کیوں دی جاتی ہے وہ اسلامی نہیں دی جاتی لیکن سلاہی موت یہاں پہ مرڈر کرائم کا اگر کریں کوئی جا اس کے بعد بہت زیادہ ہینئیس کرائم کریں تو اس کی وقت سلاہی موت دی جاتی لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتا ہے وہ غیر اقلاقی نہیں ہوتا غیر اقلاقی مطلب لی ہے کہ ہمارے یہاں پہ سرعام لوگوں کو منسی نہیں دی جائے ہمارے جیل مینوال ہیں ہمارے لارد ہیں انہوں نے چیز کو ڈمائن کیا گیا کہ سرعام اگر آپ انسی دیں گے نہ پھر وہاں سے معاشرے انارگی پھیلتی انارگی جب پھیلے انتشار پھیلے گا تو بہت سے معاشرے ایسے ہیں دنیا کے جن کو سوشیالوجی جب ان کو پیور کرتی ہے تو بہت سے ممالک میں لوگ کریمینل اس کو مجرموں کو خود ہی سوائے کر دیتے افریقہ کے ایسے ممالک میں جہاں پھر وہ کونڈا کرائم کرے ٹھیک جرم کرے تو اس کو سزا دی جاتی موقع کے لوگ اس کو سوائے موت دیتے خود ہی ڈسائیڈ کر کے اس سے تین چیزیں ہوتی سب سے بڑی کوالس کے اندر جو سوشیالوجی یہ کہتی ہے کہ سزائیں دینے کا اگر نظام خود نافذ کرے نا تو سن سب سے پہلے سسٹم اور پنشمنٹ کے اندر پنشمنٹ دینا سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے فرد واحد اگر سزا دے گا تو حکومت کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کی چیلنج ہوگی تو معاشرے کو انتشار پھیلے گا اور حکومت کا بنیادی مقصد ختم ہو جائے گا جب حکومت بنیادی مقصد ختم ہو جائے سزا ریاست کا نہیں رہتا تو ملک کے اندر خانہ جنگی کو یہ پرون چڑھاتی ہے تو سوش شاہد علی ہمیں یہ کہتے کہ سزام ہیں ایک دو کے علاوہ وہ تمام مجلموں کو دستیاب ہیں خراب کا صحت کا عزت نفس کا حق ہے مجلموں کو بھی حاصل ہے تو ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ نے جب فرمان جاری کیا کہ جب جنگ ہو نا مسلمان جنگ کے اندر تین چیز میں مسلمان کو منع پہلی بات یہ تھی کہ وہاں پہ کسی عورت کو بچے کو قتل نہ کیا جائے جائے کوئی سایادار طرف نہ کٹا جائے تو یہ ساری چیزیں جب ہم بڑھیں اس کو کیا چیزیں ساری سوشیالوجی کی بیسر نور دیں جو پات میں سیونٹین ایٹین نائیٹین سینشلی کے دن جا کے بریٹش نے یورپین لوگوں نے مفقرین اس کو بنایا بیسر چیزیں تو ہماری اسلام بھالی اگر ہم اسلامی نوالج کو دیکھیں تو اسلام ہمارا بیسر چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فطرت کے انسان کے سبتے قریب ہے اس کو فطرت کہہ دکھتا ہے تو سوشیالوجی کا انٹیکٹ جو مقصد ہے نا study کا یہ بھی فطرت کو سمجھنا ہے فیملی کی فطرت کیا ہے what is the nature of family what is the nature of society what is the role of state what is the role of policies public policies in the some things which we can discuss we can read we can understand from sociology in the subject of law the interaction of sociology is very important because the law is the basic concept of law is given by the sociology in can be in is a law is the is in law 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 اب سوشیالوجی کا جو ریلیشن ہے دوسری سوشل سائنسز کے ساتھ اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اب جتنی سوشل سائنسز ہیں ان کا آپس میں سوشیالوجی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں سوشیالوجی کیا ریلیشن ہے سوشیالوجی کیا ریلیشن ہے سوشیالوجی کیا ریلیشن ہے تو جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ بات پتائی ہے کہ سوشل سائنسز جو ہے یہ وہ ایسی تمام برانچگی سوشیالوجی ہیں جس کا انڈریکشن دریکٹ اور انڈریکٹ سوسائیٹی کے ساتھ ہوتا ہے سوشل سائنسز اس کو بہتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے جو سب سے امورٹنٹ لاو کے اندر جو سوشل سائنس ہے وہ شائلگی میں وہ ہے پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس پولیٹیکس پیکٹیکل پولیٹیکس فارمیلیشن آف گورنمنٹ سسٹم آف ایلیکشن رول آف آرکن آف سیٹس یہ ساری ہمیں چیزیں پولیٹیکل سائنس پہ تک پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس ایک اوڑ سبجیکٹ ہے لیکن پولیٹیکل سائنس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں ہیسی جو سوشیالوجی سے اٹرلیٹڈ ہے پولیٹیکل سائنس کو ان باتوں کے حل کے لئے عام سائنس آب آن ویلنس سوشیالوجی کے ضرورت پڑھتی ہے سوسائٹی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس سے ایک پاس یاد رکھیں کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں کسی بھی جاست کے اندر تو ان الیکشنز کے اندر اس بات کا ہم آپ نے سنا ہوگا کہ سروے آتی ہیں الیکشن سے پیٹھتے ہیں امریکہ میں بہت زیادہ جو وہاں فریزنشل الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ سروے آتے ہیں تو سروے کو کرنا ہے اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں پبلک اپینین بیٹھنے ہیں رائی آمہ کو ہمبار کرنا رائی آمہ کو تشکیل دینا تو فارمولیشن آف جو پبلک اپینین ہے یہ اس پیولی سبجیکٹ بیٹھر ہے پریڈیکل سائنس کا اور رائی آمہ کو ہمبار کرنا اس کی بیسک نارمز کو سمجھ کی یہ بیسک سبجیکٹ ہے سوشیالوجی تو پریڈیکل سائنس اپنے پریکٹیٹل امکلیکشن کے اندر سوشیالوجی کی محتاج ہے یہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں اور کہیں جاتی ہیں اس کے بعد جب ووٹرز کا ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد جو الیکشن سے پہلے تو کسی بھی سٹیٹ میں کسی پروینس کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو اب آپ یاد رکھیں کہ ہماری سوشیالوجی جو ہے نا اس کے اندر پریڈیکل پارٹیز پوری دنیا میں بہت زیادہ بن گئے اور ہر مسئلہ میں اوپر پریڈیکل پارٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کچھ مفاقی پریڈیکل پارٹیز ہیں کچھ پروینشن ہیں کچھ ریجنل ہیں کچھ لیگویسٹک بیس ہیں کچھ ریلیگن بیس ہیں تو ان چیزوں میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہر پارٹی کا ووڑ کے اندر کچھ نہ کوئی شیئر ہوتا ہے تو ووڑ کے اندر لوگ اپنے ذہنوں میں کیسے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سوڑا پارٹی کو ووڑ دینا ہے اس کے پیچھے بھی سوشیالوجی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکل سب کانشیئس کے اندر سوشیالوجی کام کر رہی ہوتی ہے تو سوشیالوجی کس طرح کام کرتی ہے جبکہ ایک پارٹی تو بین کرتی ہے اپنی تو اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کو کونسی پارٹی سب سے زیادہ منظم کر سکتی ہے کونسی پارٹی میں کلاس کانفلیکٹ کو ختم کر سکتی ہے کون سی پارٹی جو ہے ہمیں زیادہ بیل سیر کر سکتی ہے اس کے پیشے سوسائیٹی کی بائنڈنگ ہو گئی ہے تو ہمیں پولیٹیکل سائنس میں سوشیالولی نہیں بتائی دوسری جو سوشل سائنس ہے وہ اکنومیکس سائنس کے اوپر دو سوشل سائنس میں اندر لیتے ہیں بہت زیادہ وہ پولیٹیکل سائنس ہے اور اکنومیکس ہے اکنومیکس رہنا وہ سائنس آف پروڈیکشن اینڈ ڈیسٹیویشن آف بیلت کہتے ہیں معاشیات کہ پیداوار جو ہے اس کو معاشرے میں کس طرح بڑھاوا دے سکتے ہیں پیداوار کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد فیر ڈیسٹیویشن آف بیلت دولت کی کن سفانہ تقسیم دنیا میں اس ریاست میں کیسے کی جاتی ہے اس چیز کو اکنومیکس ہمیں بتاتی ہے اکنومیکس ایس کمپیرڈ ٹو سوشیالولی ایک سینجری کی بات ہے یہ اس وقت اکنومیکس کی اپنے ڈیویلپنگ فیرز تی اندر تھی اپنے اکنومیکس بہتر ہو گئی ہے اب جو اکنومیکس کے اندر جو اکنومیکس پولیسیز ہوتی ہیں جب ہم فارمولیٹ کرتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا جو پہنے سالہ ترکیاتی منصوبے آتے تھے ابھی بھی آتے ہیں پہنے سالہ ترکیاتی منصوبے ان پہنے سالہ ترکیاتی منصوبوں کے اندر انہوں نے بتایا ہوتا تھا کہ سوشل سیکٹر کے اندر ہم نے اتنے الوکیشن کی ہوئی ہے development میں اتنی کی ہوئی ہے health میں اتنی کی ہوئی ہے education میں اتنی کی ہوئی ہے تو یہ جو چیز ہے جو estimation ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ یہ سوشل سیکٹر کے اندر صحت میں اتنا کام ہونے والا ہے education میں اتنا کام ہونے والا ہے بے سکر جو primary health اس میں اتنا کام ہونے والا ہے تو یہ اس کے بھی جو thought ہے sociology کی ہوتی ہے ایک اور اکنومیکس میں کون سیٹ ہے class کون سیٹ کرا ایک society کے اندر مختلف classes ہوتی ہیں middle class ہو گئی lower middle class ہو گئی اس کا اپس میں لوگ interaction ہیں اس کو sociology سمجھتی ہے کہ کس طرح کا idea ہونا چاہیئے اور اس کو جب sociology subject formulation کر کے problem formulation کر کے دے دیتی ہے اس کے باتے میں اکنومیکس کر ہوتا ہے معاشیات کا اب دو چیزیں جہاں سے ظاہر ہو گئی ہیں کہ sociology کے ساتھ practical science اکنومیکس انٹرلیٹر ہے یہ پوری ڈائیڈرام جب بنے گی اس وقت آپ کو سب آ جائے گی complete یہ basic concept sociology کا ہے اگلی بات اس کے اندر یہ تیسرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے psychology psychology کو پوری ڈائیڈرام جب بنے گی اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں problem identification کر کے society کو self correction کرنے جاتا ہے یہ basic concept یہ والا ہے psychology کے اندر اور sociology جب تک sociology کو نہیں سمجھیں گے psychology کے ساتھ relation کو سمجھ نہیں آئے گی تو psychology جو ہے science of mind ہے science of behavior ہے کیا آپ کا جو behavior ہے اس کو یہ study کرتی ہے اور sociology behavior کو study کرتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ سبجیکٹ جو دونوں ہیں یہ آپ اس میں interrelated ہیں ہمارے یہ جس نے problems ہیں ان سب کو sociology بہت اچھے طریقے کے ساتھ address کرتی ہے problem کا solution نکالتی ہے اور society کو ایک نیا راہ دیتی ہے کہ society اگر اس راہے چلے گی تو self correction کی طرف ٹھیک ہو جائے اور psychology اندویجوال کی اوپر بیس کرتی ہے ایک عام انسان کی اوپر ایک اندویجوال ایک فرد کی اوپر بیس کرتی ہے تو فرد کے problem کیا ہیں آپ اور اس کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں کیا کیا آپ انسان کو اس کے brain میں اس کے mind میں اس کے دل میں خوف ہیں اور کن چیزوں سے انسان reluctant ہوتا ہے کرنے سے اور کن چیزوں سے انسان کوشی محسوس کرتا ہے جو behavior جو senses ہیں ان کے ساتھ جو آپ اس میں ہمارا جو relation ہے وہ psychology بتاتی ہے اس کے پیشے background knowledge یہ کوشیالوجی کا ہوتا ہے سپیکٹرم کا فرق ہے تھوڑا وہ یاد رہیں کہ psychology کا سپیکٹرم اتنا ہوگا اور اس کی بسط کا فرق ہے عام لفظوں میں کہیں اس کی بسط کا فرق ہے کہ psychology کی بسط اگر اتنی ہے تو اس کی نسبہ sociology کی بسط اتنی ہے سبجیک دونوں انڈیا سے ہیں یہاں سے آپ تو بسط اتنی ہے اس کا سمجھ آگیا ہوگا تیسرا جو سبجیکٹ ہے social sciences کا جس کا relation ہے sociology کے ساتھ وہ anthropology ہیں anthropology as subject matter اگر آپ سوچیں anthropology as subject matter sociology کا ہی ایک subject ہے anthropology علم بشریات کو کہا جاتا ہے psychology علم نفسیات ہے sociology علم بشریات بشریات مطلب بشری انسان سے انسان کا جو آپس میں تلق ہے اس کو ہم anthropology کے ثروہ آپس میں relate کرتے ہیں anthropology کے ثروہ ہم اس کو discuss کرتے ہیں anthropology کا مطلب علم بشریات ہے کہ بشریات انسان کے آپس میں تلقہ کیا ہے اور انسان کا آپس میں relation کیا ہے اور انسان جو ہے اس کے آپس میں interaction جو جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کی basic physical leads کیا ہیں کیسے پوری ہوں گی اس چیز کو anthropology کی study کرتی ہے تو اس کے بارے میں دونوں کا spectrum program والا کریں تو spectrum اس کا anthropology کا وقت اتنا ہوگا اگر تو socialology کا spectrum اتنا ہوگا موسیقی بنامیں interrelated ہے psychology کے ساتھ psychology interrelated ہے anthropology کے ساتھ اور ان تمام چیزوں سے sociology interrelated ہے basic concept sociology کا وہ یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ sociology interrelated ہے اب معاشرے کے اندر اب یاد رکھیں کہ anthropology کو ہم کیوں study کرتے ہیں سب سے بنیادی پارس کے اندر یہ ہے کہ anthropology کو study کرنے کے لئے سب سے اہم جو چیز وہ یہ ہے کہ anthropology کو study اگر آپ نے کرنا ہے تو اس وقت تک ہمیں sociology study کرنا پڑے گا anthropology علم بشریات ہیں اور sociology علم عمرانیات علم سماجیات ہیں تو اس چیز کو discuss اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ اگر anthropology کو تو study کرنا جس کے لئے ضرورت ہے جس sociology کو study کیا جائے اس حساب سے anthropology اور sociology پہ آپس میں interrelated ہیں interrelated کا مطلب یہ ہے دونوں کا آپس میں دوسرے کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے dear students اس کے بعد اگری جو social science ہے وہ history ہے جس کا relation sociology کے ساتھ مطلب ہے ایک بات سوٹیں یہاں پہ آپ اپنے mind میں رکھیں کہ history as a subject کیا ہے history ہمیں تاریخ بتاتی ہے دنیا کی تاریخ ہے کسی قوم کی تاریخ ہے کسی مذہب کی تاریخ ہے اور تاریخ کے اندر اس کے evolution process کے اندر جو آنے پر چیزیں ہیں ان کو منسٹری ڈسائن کرتی ہے کہ evolution process کے اندر history ہمیں چیزوں کو reward کر کے دیتی ہے اپنے history کی شکل میں یہ سبجیکت جو ہے کہ دنیا کے اندر مختلف nation جو ہیں انہوں نے اپنے تدریجی مراہ evolution process کس طرح complete کیا تو اس چیز کو ہم دیکھنے پہ رکھیں تو history جو ہے وہ sociology کے ساتھ وہ بھی interrelated اس طرح سے ہے کہ تمام social sciences جتنی ہیں وہ ساری ایک historical process کے طروق ایک تاریخی مردلے کے طروق وہ اپنے وجود میں آئی ہیں چاہے وہ political science ہو چاہے وہ economics ہو چاہے وہ sociology ہو چاہے وہ cytology ہو چاہے وہ anthropology ہو چاہے وہ history کے اندر کیوں محمد اس کا relation اس کا relation define کرنے میں چاہیے کہ ہر society جو ہے وہ اپنے تاریخی مرحلے سے evolution process سے وجود میں آئی ہوئی ہے تو اس evolution process کے اندر مختلف قسم کے پروپلم مسائل جو ہیں وہ فیس ہوئے ہوں گے تو ان پروپلمز کے اندر اس society کا پروپلمز کو حل کرنے کے اندر ان کا پہیویت کیا تھا انہوں نے کس طرح سمجھا ہے کہ society کو کیسے فارمولیٹ کیا جا سے ان پروپلمز کا حل کیسے بیان کیا گیا ان پروپلمز کو ہم نے history کے ثروہ دیکھنا ہے دنیا کے اندر تین چار اگر ہم چیزوں پر نظر دوڑائیں دنیا کے اندر تین چار چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے اندر history نے ان قوموں کو پرندی کی اوپر پہنچا دیا سب سے پہلے جب حجرت مدینہ ہوئی تھی نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ رضوان اللہ ان کے ساتھ جب حجرت سروائی تو مبا خات مدینہ ہوئی تھی مبا خات مدینہ جو کی وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ایک مثال نہیں ملتی کہ جب مدینہ کے اندر ہر انساری نے ہر محاجر کو اپنا اپنا بھائی بنایا تھا اور سیکریفائس انہوں نے اتنی زیادہ کی کہ اپنی جائداد میں جائدادیں ان کو دے دی اور اپنے بھگات میں سے آگیں آدھے بھگات ان کو دے گئے حتی کہ یہ صحابہ اکرام کی ایک سے زیادہ دیویویاں تھی تو انہوں نے دوسری کو تلاز دے دی کہ آپ ان کے ساتھ میرے محاجر بھائی کے ساتھ شادی کرنے تو یہ ایک ایسا concept ایک ایسا تصور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامہ تک دنیا کو دیا ہے کہ جس سے دو ٹھئوریز نکلتی ہیں ایک تھیوریز کے اندر یہ ہے کہ ایمرجنسی میں مشکل آلات کے اندر ایک سوسائیٹی نے اپنی مسائل پر کس طرح قابو پانا ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر جتنے بیل فیر پروگرام دنیا میں چلتے ہیں چاہے وہ کومیٹ تہتا کے ہوں چاہے وہ ریاست کے ہوں چاہے وہ بسی ایسی پرائیویٹ ادارے کے ہوں یا ایسی ایڈ ہے یورپی منین ہے جیپنیز ایڈ ہے ان کے اندر ایسا کانسیپٹ کبھی نہیں پایا گیا آج گل کے طور کے اندر بھی جہ موفاقات مدینہ ہوئی تھی سوشیالوجی کی تھیوری دے میں اس کے اوپر نبی بذSL نے ایسی سوشیالوجی کی تھیوری اس پر اپلائی کی کہ تمام دنیا کے اندر اس وقت کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر انفوریشن کا اپروب بھی اتنا نہیں تھا لیکن نبی بذivatہ با ج professorkان نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا دنیا کو موفاقات مدینہ کی شifts میں جس کا سوشیالوجی آج تک جواب دونتی ہے اور جس سے بیل فیر اتنی زیادہ ہوئی کہ چاند مہینوں کے اندر جو مہاجرین سے اپنے قوم پر اوپر کڑے ہو جائے دوسری اس کے اندر یہ مسال تھی وہ یہ تھی ہومن انٹریکشن میں کہ سوسائیٹی کے اندر آپس میں ریلیشن آئیڈیا ریلیشن مسالی جو تعلق تھا وہ میں مبخات مدینہ سے پکا لگا اسٹری میں اگر آپ دیکھ لیں دوسری اس کے اندر یہ تھی کہ جب دنیا نے مسال ہم دیا تو جب پرس ورڈ باہر ہوئی سیکنڈ باہر ہوئی تو اس کے اندر بھی وہ دنیا نے سفر کیا بہت زیادہ ہم باتیں ہوئیں بہت زیادہ اس کے بعد دنیا کے اندر دیزاسٹر آئے تو اس کے اندر بھی وہ قومیں انہوں نے اپنی حسطری تاریخ سے سیکھا تھا وہ قومیں اس کے سابس قدم رہی ہیں حسطری سوشیالوجی کے ساتھ ریلیشن اس کا اب چند آسان لفظوں میں دیزائن کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے ہمارے مسائل نئے آتے ہیں ان کو ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس کا کیا حل کا نہیں آتا اور اس قوم نے تاریخ میں کس طرح ان مسائل کو حل کیا تھا یہ اس کا حسطری کے ساتھ اندر ہے اگر وہ جو سوشل سائنس ہے وہ آج کل کے زمانے میں اس کو سہمی سوشل سائنس کہا جاتا ہے وہ ہے سٹیٹسٹکس سٹیٹسٹکس اندر جو سٹیٹسٹکس ہے اس کی ایڈیس بہت آج کل کے اندر جو سائنسی سیٹسٹکس کا کیا تھا گٹھا کرتے ہیں وہ ہم سٹیٹ کے تو کرتے ہیں ان کی جو موڈل ہم بناتے ہیں وہ سٹیٹ کے تو بناتے ہیں ان کے موڈل اور اور ان کی methodology جو define کرتے ہیں وہ سٹیٹ کے طور پر دفائن کرتے ہیں سوشل رسل جو رہے وہ بیس کرتے ہیں سٹیٹ پر سٹیٹ سوشل سائنس ہے سیونٹین سینچلی سکنی سینچلی یہ میں اس کا evolution period ہے تو اس چیز قدرین پر رکھیں کہ سوشیلوجی کے اندر جو سائنٹیفکی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سٹیٹ نے دیکھنی ہیں پروبلم کی ایڈنٹیفکیشن، فارمولیشن آف ہائپوسیسز alternate hypothesis, collection of data, purification of data, methodology, results, interpretation of results یہ ساری چیزیں سوشیلوجی کے اندر سٹیٹ دیتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیلوجی اور سٹیٹ یہ آپس میں بھی interrelated subjects ہیں اگلی جو سوشل سائنس ہے وہ ہے criminology نالو جی جو ہے نا یہ ہے اس object سوشیلوجی کے ساتھ فیلڈ ہیں علم جرمیات، سوشیلوجی کے ساتھ فیلڈ ہیں، جرمیات کے اندر اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سوسائیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سوسائیٹی میں ڈرائنس کا ٹرینڈ کیا ہے ایک سوسائیٹی کے اندر کون کون سے جرائنس زیادہ ہو رہے ہیں پھر ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ جب اس قسم جرائنس کی اگر مثال کے طور پر ہمارے شہروں میں یہ دنیا میں کہیں بھی موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، بائٹ سنیچنگ ہوتی ہے تو اس چیز کو جب ہم سوشیلوجی کے سوری میں جب ہم اس کو رسرچ کریں گے ہم یہ پتہ لگے جاتے ہیں موبائل سنیچنگ یا بائٹ سنیچنگ جو ہیں یہ ایک سپس سے ایٹھ گروپ کرتے ہیں اٹھارہ سال، سولہ سال، اٹھارہ سولہ سال سے لے کے بائیس تریس سال کے جو نوجمان لڑکی ہیں وہ ان کا ٹرینڈ اس قسم میں جرائن کی طرف سے پھر اس کے بعد جب ہم اپنی رورل اور اربل سسائیٹی میں جاتے ہیں تو رورل سسائیٹی کے اندر کریمینل کیسز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہرائی جگڑے کے اور اس کے بعد مرڈر کے کیسز ہماری دیناتی علاقے کے اندر زیادہ ہوتے ہیں جب اس چیز کو ہم بسکس کرتے ہیں سوشیلوجی کی تیوری کے پہلے تو وہاں سے ہمیں یہ بات بتا لگتی ہے کہ اس میں ایک اکثر جرائن کا تاریخی پسی مندر ہوتا ہے تاریخی پسی مندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی عرصہ دراست دشنیاں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر وہ قرائمز ہوتے ہیں دوسری بات معاشی انٹریکشن جو ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سب لوگوں کو فیئر ڈسٹیبیوشن آف ہیلتھ نہیں ہے روپئے کی پیسے کی جو ہے بلسپانہ تقسیب نہیں ہوتی اس کی وقت جرائم جانا لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اپن سسائیٹی کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ جرائم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سائیبر کرائمز ہوتے ہیں بینٹنگ کرائمز ہوتے ہیں کار سنائشنگ ہوتی ہے اس قسم کے جرائم جو ہیں وہ سوشیالوجی کے تحرم جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک خاص سیگمنٹ آف سسائیٹی کے اندر اربن ایڈیاز کے اندر کرتا ہے اس میں بینٹیس چالیس سار کے ایچ گروپ انبالڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکل کرائم کرتے ہیں پلئیر کے لیے اپنے خوشی کے لیے ان میں ایک بیسل کونسٹ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سامنے یاد جرم ہوتا ہوا دیکھا ہوتا ہے یا وہ جرم کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مجرم بن جاتے ہیں وہ جب جرم کرتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جرم کر کے خوش ہو رہے ہیں اس وئے سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ جینڈرک رائمز ہیں جنڈرک رائمز کے اندر لوگوں کے در آپ نے بڑا کونسٹ ایک سنا ہوگا ہمارے ریاست کے اندر تو یہاں ہوتا ہے اس کو کہتے اونر کے لیے عزت کے نام پر قتل کرتے ہیں عزت کے نام پر جب قتل کرتے ہیں اس کے پیچھے فراسفی یہ ہوتی ہے کہ فلاں اے بی سی پرسن جو ہے اس نے ہماری عزت کو ٹھیس کو چاہیے ہم اسے بدلہ لیں گے بدلہ لینے کی مجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا فراسفی اس کو قتل کر دیتے ہیں عورت کو قتل کر دیتے ہیں جب ہی چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں سوسائیٹی میں سوشیالوجی کے سارے ریلیشن کو ان کا ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عزت نفس کو مجرور سمجھ دیں اس کے لیے تو یہ بھی کن سیپٹ ہمارا سوشیالوجی کا ہے جورن کا جرائم کا اس کے پال جو کرنوڑا جی ہے یہ جرائم کی جو بیسک چیزیں ہوں نے کھو ڈفائن کرتی ہے ایج گروپس کو ڈفائن کرتی ہیں جرائم کی نیچر کو ڈفائن کرتی ہے اس کے پال جنہی چیزیں ڈفائن ہو جائیں تو جرائم کی امکلیکشن جو سوسائیٹی کی اوپر ہوتی اس کو ڈفائن کرتی ہے جرائم کو ہم نے روکنا کیسے اس چیز کو علم جرمیہ دیفائن کرتا ہے اور علم جرمیہ تو ایک سبجیکٹ میٹر ایسا سوشیالوجی کا دنیا کے اندر اگر ہم مسائلہ دینا تو محظم مبالک کے اندر کی جرم ایک ایسا فینامینا ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے اس کو ریڈیوز کر سکتے اس کو کم کر سکتے دنیا میں تو ایسا مورد نہیں جو فیلکل ہنڈر پرسنٹ رائم فری ہو ایسا کوئی ملک نہیں ہے دنیا کے اندر ہر ملک اندر جرائم ہوتے ہیں اور ہر ملک اندر جرائم کو روکا جاتا ہے جرائم کا جو شرع ہے the magnitude of crime جو ہے اس کو کم کرنا یہ ایک سوشیالوجی کا سبجیکٹ میٹر ہے سوشیالوجی تین چیزوں کے ترور جرائم کو پڑرول کر سکتی ہے اس میں پہلی چیز سوشیالوجی کی ہے سوشیالوجی تین چیزوں کے جو جرائم کو کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلی بار اس کے اندر ہوتی ہے کہ سوشیال ایشیوز سوشیال ایشیوز جو ہیں وہ سوسائیٹی کے کیا ہیں سوسائیٹی کے سماجی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں سوسائیٹی میں سماجی وہ کون سے مسائلہ کی وجہ سے سوائیٹی میں جرم آتا ہے اس چیز کو سوشیالوجی ڈسکس کرتی ہے دوسری اس کے اندر وہ لاؤ ہے لیگل سسٹم کہ ریاست کا لیگل سسٹم کیا ہے what is the legal system of a state to curb the crime to give the punishment to miscreants every person is connected to law قانون ہر بندے کے لیے equal ہے کوئی ایسا بندہ محصدر معاشرے کے اندر قوانین سے بولہ تار نہیں ہے rule of law کی سویر آپ نے سنی ہوگی قانون کی حکمرانی what is the rule of law rule of law یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سوسائیٹی کے اندر معاشرہ جو رہا ہے اس کے اندر قانون کی حکمرانی ہو تو قانون کی حکمرانی کا کونسیپ ہمیں سوشیالوجی دیتی ہے قانون کی حکمرانی کا کونسیپ سوشیالوجی دیتی ہے تو اس کے بعد اگلی بات میں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ legal system third اس میں یہ سامی system of punishment کیا ہے ملک میں صداوں کا نظام کیا ہے ملک کے اندر صدایں جو رہے وہ کیوں دی جاتی ہیں اور صداوں کا اس میں پہلے بتایا کہ کونسیپٹ کیا ہے صداوں کا relation کیا ہے صداوں کا سوشیالوجی کے ساتھ کہ صدایں دی جاتی ہیں معاشرے کے اندر کسی negative magnitude کو کسی crime کو کم کرنے کے لئے تو یہاں سے اگر آپ conclusion کریں اپنے lectures کا تو سب سے پہلے ہم نے discuss کیا یہ students کے سوشیالوجی یا سبجیکٹ میٹر کیا ہے سوشیالوجی کا سبجیکٹ کیا ہے اس کے بعد سوشیالوجی کا relation جو تھا وہ ہم نے باقی سوشل سائنسز کے ساتھ ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ سوشیالوجی کا relation دوسری سوشل سائنسز کے ساتھ کیا ہے اور خیر ڈس کے اندر یہ ہے کہ سوشیالوجی کا لا کے اندر کیا interaction ہے لاو میں سوشیالوجی کی importance کیا ہے تو یہ تین چیزوں کی ایک کو لیکچر ہم نے آجابنے دیا ہے امید انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہم نے